ملو میرے دوستو میرے بھائیو کیسے ہو آپ لوگ بھائیو تو آپ کا سواگت ہے ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ویڈیو تھوڑا دیر سے آ رہی ہے یہ والی دو دن ہو چکا ای تنگ مجھے گیپ دیئے ہوئے تو بھائیسا تھوڑا کام تھا اسی لئے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا رہے گو لیٹ تو بات کرتے ہیں اس بریزہ کے بارے میں یہ جو آپ کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیس موڈل ہے ویڈینٹ کا مطلب کم پیسہ کھرچ کر کے آپ ٹاپ موڈل کے مجھے لے سکتے ہو یہ جو الیکس آئی ویڈینٹ ہے بیس موڈل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ پچھلی جو اس کی جنریشن تھی نا لاسٹ شیپ والی جو اس کی جنریشن تھی وہ بھی ٹاپ سیلنگ کار رہی تھی اور بریزہ کی یہ بھی سیلنگ ٹاپ کر رہی ہے ابھی تک تو تو سیلنگ بہت تغریہ بریزہ ہے کہ آخر کاریار بریزہ تنی بکتی کیوں ہے بھائی صاحب ایک تو کم بجٹ میں بہت زیادہ � ٹھیک ہے اونچی گاڑی کے مجھے یہ ساری چیز فیل کرا دیتی ہے ایک یہ گاڑی اور وہ بھی کم پیسی دینے کے بعد شورم پریز کی ایک شورم پریز کی بات کے لیتے ہیں آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے کے ایک شورم پریز مل جاتا ہے آپ کو وہیں اون روڈ پریز آ کے یہ ساڑھے نو دس لاکھ روپے تک آپ کو اون روڈ پریز پڑ جاتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کور ریویو کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میر چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا اور سبسکرائب کی بھی نہ بلکل بھی مت جانا بھائیو میرے چینل کو تو بھائی سب اس کے لکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائی سب فرنٹ لک کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں گاڑی کی جو چوڑا ہی ہے وہ بہت زیادہ بڑے اچھی مل جاتی ہے بڑے چوڑی چوڑی سی دیکھنے میں لگتی ہے جو اس کے سترہ سو نبہ اینم کی اس میں آپ کو ویٹھ ملتی ہے انڈکیٹر یہاں پہ دیکھ لو لائٹ کا پورا دیکھ لو بھائی اندر پروڈیکٹر مل جاتا ہے یہ چیز بہت زیادہ بڑھیاں مل جاتی ہے یہاں پہ پیلٹ لائمپ اور یہاں پہ آپ کا انڈکیٹر کی پلیسنگ دی گئی ہے تو یہاں سے بہت زیادہ بڑھیاں لگ جاتا ہے اگر اوپر بھی بھائی وائٹ والا بل وائٹ لائٹ کی پلیسنگ کی جائے وائٹ لائٹ ڈی ایر ایل وغیرہ کرا دی جائے نا تو لا جواب لگت وائٹ لائٹ میں ہی اپشن ملتا ہے یہ چیز بہت زیادہ بڑھیاں بن جاتی ہے اور اس میں ایک ہی کمی لگتی ہے اوپر اگر آپ وائٹ کی اس میں موڈیفکیشن کرا لیتا ہے یہ ہو جاتا ہمارا ٹاپ موڈل تو اس میں یہ والا فرق آ جاتا ہے بھائی تو کروم کی گریل دے رکھی ہے مارتی سجوگی کا لوگو آپ کو سامنے ہی دیکھ جائے گا ٹھیک ہے آپ تھوڑی سائیڈ پروفائل کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بھائی سب میں اس کی لمبائی بتاؤں گا آپ آپ کو 3999mm کی آپ کو لینٹھ ملتی ہے ٹائر پہ بھی نظر ماریں گے اللہ پہ بھی نظر ماریں گے ساری چیزیں بھائی ڈسکلوز کریں گے ٹائر دیکھ لو ٹھیک ہے یہ لا جواب ڈائمنڈ کٹ اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ کو لا جواب بھائی سب آر سکسٹین سکسٹین انچز کے ٹائر مل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو سکسٹین انچز کے ٹھیک ہے ٹائر پروفائل بھی بہت زیادہ بڑھیاں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز بتاؤں پچیس سو ای ڈیکیٹر کی پلیسمنٹ مل جائے گی ٹھیک ہے ڈور ہینڈلز جیسے کی آر بیس موڈل میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ہمیں بلیک بلیک کلر کے الگی دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بوڈی کلر ڈور ہینڈل مل رہے ہیں اوپر شارف این انٹین ہے مل جائے گا دیکھنے کے لیے ڈیزائن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس ٹیلر میں ہی کتنی بڑھا چیز مل جاتی ڈیسک بریک ہے پیچھے آپ کو ڈرم بریک ہی ملتے ہیں بیس موڈل ہے یہ بہت بہت ساری چیزیں بیس موڈل تو فیل کراتی ہی نہیں ہے گاڑی کو اتنے کم پرائز میں اتنے اچھے فیچرز اور اتنے اچھے لکس کے ساتھ یار لا جواب سیلیوٹ ہے اس گاڑی کے لیے یہ ہے ہمارا پورا کا پورا پروفائل سائٹ کا ٹھیک ہے پورا سائٹ اپ اس طریقے کا اب کریں گے سب سے فیمس بڑی ہا چیز والی بات کو وہ ہماری ریئر کی پروفائل مینی رینج روور بولا جاتا ہے گاڑی کو دیکھ بلیک کلر کی کروم یہ والی ج جو آپ بہار سے پہلے موڈیفیکیشن کرانے پڑتی تھی اب کمپنی خود کر کے دے رہی ہے یہ لا جواب چیز ہوگی بریزہ کی پلیسنگ ہے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں اوپر مارتی سوچے کے لوگو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ لائٹس کی بریک ماریں گے یہ والی لائٹ جلے گی یہ پورا ڈین نائٹ اون رہے گی ٹھیک ہے یہ والی لائٹ آپ کی جلتی ہے نیچے انڈکیٹر کی پلیسمنٹ ہے یہاں پہ سٹاپ لائم پہ ٹ سپوائلر یہ چیز دیکھو اوپر شارفن انٹی نا لگی نہیں ہے بھائی سے بیس موڈل ہے کہیں سے بار سے دیکھنے میں نہیں لگتا ہے چار چار پارکنگ سینسر کے اپشن ہے نیچے آپ دیکھیں گے اور ایک چیز بتانا چاہوں گا میں آپ کو کی یہ چیز دیکھو یہاں پہ 48 لیٹر کی فیول کیپیسٹی اس گاڑی میں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جو کی ایک بہت ہی اچھا اپشن ہے بار بار رکھ کے کہیں بھی آپ کو نئی فیول بھرانا پڑے گا ایک بار میں جھن سپوائنٹ ہے اس گاڑے کے اتنے پرائز میں کوئی اور گاڑی لیں گے ہم اس سے زیادہ تو یار یہ والی گاڑی لو نا بھائی صاحب ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں بھر بھر پور مل رہے ہیں ہمیں اس میں جتنے پیسی وصول کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ چیزیں بھر پور والی ماترہ اس کو دکھانا چاہوں کو چابی چابی دیکھو بھائی ماروتی سجو کی یہ چابی پہلے سے چلتی آ رہی ہے جنریشن چینج ہو رہی ہے مگر ان کو چابی چینج کرنے کی ضرورت ہے واقعی ضرورت ہے بس یہ سیمپل سے چابی دکھا دیتے ہیں ہر بار ہر گاڑے کے ساتھ تو بہت سب چابی کو چینج کرنے بنتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے مجھے کمٹ شکس مجھا کے ضرور بتانے ہیں سیمپل سے چابی کو چھوڑ کے کوئی فلپ کی یا کچھ سمارٹ کی ریموڈ والی کچھ دیا جائے تو اندر کا محول کچھ اس طریقے کا بلیک آؤٹ ہمارا یہ بند کر لیتا ہے ہیڈ لیمز کو اس کے ٹھیک ہے یہ ہمارا دروازہ بہت سے فل بلیک آؤٹ بلیک آؤٹ ہی ملے گا آپ کو بیس موڈل میں ٹھیک ہے اور اندر کے انٹیری پورا بلیک آپ کو دیکھنے کی ملے گا سوفٹ ٹچ نہیں ہے کچھ ٹیکچر ہے کچھ اس طریقے کا کاربن فائیور و ٹائپ والا تو پاور وینڈو کے سوچیز یہاں پہ بلکل آپ کو بیس موڈل میں مل جائیں گے پورے اور یہاں پہ اور بیم کیلئے بھی کنٹرول آپ اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنا حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں مطلب نیچے بودل ہولڈر مل جاتا ہے میکزین ہولڈر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پورا ہے ہمارے دروازے کا ویو اینگل دیکھو یار اندر چڑھنے میں اترنے میں کوئی دکت نہیں ہو نی گریل دے رکھی ہے بھائی سب سپیکر کی چاروں دروازے میں ٹیوٹر کے پلی سرنگ بھی یہاں دے رکھی اگر آپ لگوانا چاہیں تو بی سیٹس یہ والی ہیں انٹر تھائی سپورٹ بہت بڑھیا ہے بٹی جو سیٹ کور دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے کمپنی اس طریقے کے نہیں دیتی ہے یہ آپ کو ایک ایک سیریز کا پارٹ ہے ٹھیک ہے انٹر تھائی سپورٹ بہت زیادہ بڑھی ہے ہیڈریسٹ دو دو ایڈجسٹیبل مل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو پیچھے کوئی ہیڈریسٹ نہیں یہ تو بھائی مینس پوئنٹ ہے یہ چیز مجھے تو بلکل اچھی نہیں لے گی کیونکہ ہیڈریسٹ تو ملنے ہی چاہیے ف وہ فکس ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو مجھے بہت بری لے گیا آپ بھی مجھے کمیٹ سیکشن میں آکے جرور بتانا بھائیو اب یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں بیٹھ جاتے اندر بیٹھ گئے سب سے پہلے بھائی سب ہزار لائٹ بند کریں گے ٹک 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 کرری میٹر میں اس کو ہم یہاں سے اگنیشن آن کریں گے ٹھیک ہے اگنیشن آن کرنے کے بعد اس طریقے کا ہے اور سب سے پہلے یہ سب چیزیں بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ٹک 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 بند کر دیتے ہیں ہزار لائٹ یہ رہی ٹھیک اب بات کریں گے اس طریقے کا پورا ماہور اندر کا آپ کو مل جاتا ہے لی آؤٹ ہمارا ٹھیک ہے اس ٹیرنگ دیکھ لو اپنا ٹیلٹ ہے ٹیلسکوپک نہیں ہے ٹیلٹ ہے یہ بھی چیز بڑھی ہے مل رہی ہے ویسے تو ٹھیک ہے یہاں پہ وائپر و لائٹس کی کنٹرولز ہیں یہ آپ کو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں یہ ہمارے انسٹرومنٹ کلسٹر ہے انالوگ میں دیا ہو گئے بیچ میں ایک ایم آئی ڈی ہے تو یہ یہاں پہ آپ کا پورا ارپی ایم ہے یہاں پہ سپیڈو میٹر ہے اور بھائی صاحب یہاں دیکھ لو اپنا فیول کا دکھا رہا ہے اور ادھر اپنا ٹیمپریچر گیز دکھا رہا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے بیسک والی ہیں مجھے تو بیسک سی چیز لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں نیچے دیکھو ساری چیزیں آپ کو شو کر دے گا یہاں سے آپ ٹرپنگ شو کر سکتے ہیں اور اس والی ڈنڈی سے اور یہ جو رائٹ میں آپ کے ڈنڈی ہے یہ والی اوپر جو اس طریق کی دکھ رہی ہے یہاں پہ اس سے آپ اپنا فیول مائلیج ٹھیک ہے سرویسنگ یہ ساری چیزیں چیک کر سکتے آپ آجاتا ہے یہاں یہاں دیکھو ٹریکشن ٹھیک ہے یہاں پہ برابر میں فوگ لائٹ کو اپشن ہے اور یہ والا جو برابر میں آپ اس کے دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ لیبرر ہے یہ سارے بٹن اس طریقے کے ہاں پہ دیئے گئے ہیں فنشنلی انہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ لائٹ لیبرر ہے یہاں سے آپ کے ہیڈلیمز کے لئے تو یہ جو سیٹ اپ پہ اپنا یہ فل اسی ونٹ یہ جو وڈن فنش دیکھ رہے ہو آپ یہ آپ کو نہیں ملتی ہے ایکسیسریز کا پارٹ ہے یہاں پہ آپ کو بلیک ہی دیکھنے کے لئے ملے گا ایسی والا ٹھیک ہے باٹر یہ چیز بہت اچھی ہے سلور میٹ بلیک سلور میٹ دے رکھا ہے یہاں پہ کالر میں یہ بہت اچھا لگا میرے کو یہاں پہ یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ایکسیسریز کا پارٹ ہے ورنہ یہ آپ کو بالکل خالی دیکھنے کے لئے ملتا ہے کیونکہ یہ بیس موڈل ہے ورن سکتے ہیں چاہے تو کمپنی سے بھی لگوا سکتے ہیں ایسی بلکل سیمپل سا ہے کوئی اوٹوماٹک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پچھلے جمانے والا دے رکھا ہے ٹیل مول کا چارجنگ سوکٹ ہے یہاں پہ کچھ سپیس ٹرانسمیشن فائیو سپیڈ مینولی مل جائے گا آپ کو جو کی بڑھیا ہے لاجبابے بیگر انگیج کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہے کیونکہ اس کے بیک سنسر بہت بڑھیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کپ ہولڈر سے تھوڑا بہت سپیس یہاں پہ سکے کہہ رکھنے کے مل جائے گا یہاں پہ کس پیس مل جائے گا یہاں پہ آپ کا ہنڈ بریک کا ہے اوپشن اور یہاں پہ ڈے ڈ نائٹ مینولی آپ کو کرنا پڑے گا ایڈیس یہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے آپ کو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ملتا ہے صرف کارڈ ہولڈر یہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ سینٹر میں دے رکھے اس کی ٹھیک ہے یہاں کے بات کے لئے تو ای بی سی پیڈل ہے ڈیٹ پیڈل کے ساتھ ڈیٹ پیڈل بھی ہے اس کے اندر تو یہ چیز ڈیٹ پیڈل تو آج کل ہر گاڑی میں دیکھنے کو ملی جاتا ہے یہ تو ایک بیسک سی چیز ہوتی ہی جاری ہے گلو بوکس کی گہ رہی کچھ اس میں کولنگ وغیرے کے لئے کچھ نہیں سیمپل سا ہے تو گہ رہی اچھی ہے بٹ اس کی ڈیپتھ کافی اچھی لگی مجھے تو پرسنلی یہ بتانا چاہوں گا اب چلتے بھائی سب پیچھے کی اور بھی دیکھیں گے پیچھے کیا سپیس ملتا ہے کیا حساب کتاب ملتا ہے دیکھنے کے لئے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ بھائی سب ہیڈ ریسٹ تو دیکھنے کے لئے نہیں ملے جو تو پہلے ہی برا لگا مجھے تو دروازہ کھولتے ہیں پیچھے کا کھل جا بھائی دروازہ ہمارا کھل گیا یہ پیچھے کا پورا لی آؤٹ ہے اینگل دیکھو اندر بھاہر جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو نہیں کوئی پریشانی نہیں آنی اینگل بہت اچھا ہے وائیڈ اینگل کھلتا ہے پورا پاور وینڈو کا سوچ نیچے بورٹل ہولڈر ٹھیک ہے سپیکر کے گریل اور یہ اپنا انٹر تھائی سپورٹ پیچھے کی چیز بڑھیا ہے ہیڈ ریسٹ کی کمی ہے مجھے تو کمی لگ رہی ہے ساری ڈلٹ ایک بچہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں وینڈ دیئے گئے ہیں پیچھے یہ چیز بہت بڑی ہے لگی یار وینڈ دیئے گئے ہیں یہ ہے پورا ماحول اندر کا پیچھے پارسل ٹری بھی نہیں ہے یار یہ بھی چیز بیگار لگی ہے اور بتائیں گے پیچھے کے بارے میں بھی یہ ہے بھائی صاحب دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے اور اگر پتلے پتلے لوگ ہے تو تین لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس میں اتنا تو اسپیس ہے گاڑے کے اندر ٹھیک ہے اب ایک چیز کو اور بارے میں بات کریں گے بوٹ سپیس بوٹ سپیس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی ابھی تک اس کے بارے میں کر لیتے ہیں دیکھو الیکٹرونک یہاں پہ سگمنٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کو اپن کرنے کے لئے بڑا سا تین سو اٹھائیس لٹر کا سکوائر ٹائپ میں بوٹ سپیس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور اس فٹے کو گرا لو اگے کو یعنی کی سیٹ کو ڈاؤن کر لو گئے تو اور زیادہ اسپیس بڑھ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے پارشل ٹریس میں ملتی نہیں ہے مل جاتی تو اچھا ہوتا ہے یہ ہے اپنا سپیر ویل سپیر ویل ہمارا سکسٹین انچز کا ہی مل رہا ہے ویسے تو دیکھنے ہاں سکسٹین انچز ہی ہے یہاں پہ تو برابر ہے یہ ٹھیک ہے ہک مل جاتا ہے یہاں پہ مگر ایک دکت کی بات ہے ایک ہک ملتا ہے دیکھنے کے لئے دونوں سائیڈ بھی ہو جاتا بات کریں گے اور پہلے ہم اپنا بونٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ بکو ہے ہمارا بونٹ اوپن اب میں آپ کو انجن دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں یہاں سے بہت سے ہم بونٹ اوپن کریں گے بونٹ بڑا بہاری بھر کم اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی یہی تو ماروتی کا بھروسہ ہے انسولیشن وغیرہ کر کے بڑا کورڈ اپ کر کے بڑا بڑھیا اور بھاری بھر کم بہت زیادہ ویٹڈ محسوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طریقے کا آپ کو کے سریز کا تھرڈ جنریشن انجن پندرہ سو سی سی کا فور سیلنڈر پیٹرول دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریفائنڈ ہے ایک سو تین بی اچ پی کی پاور ایک سو سیتی سینم کا ٹورک آپ کو اس سے ملتا ہے اور اس سے زیادہ کیا چاہی ہے بھائی سب گاڑی سیفٹی فیچرز کے بارے میں بھی بات کروں گا میں آپ سے کیونکہ دیکھوں میں نے آپ کو انجن کے بارے میں بتا دی بوڈی کے بارے میں بتا دی انٹیریئر کے بارے میں بتا دی ساری چیچ بتا دی سیفٹی بتا دیتا ہوں الیکٹرونک سٹیبلیٹیز مل جاتی ہیں کنٹرول دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ٹھیک ہے ای بی ایس ای بی ڈی ہل ہولڈ ٹریکشن کنٹرول اور ہل اسیسٹ اس طریقے کی چیزیں آپ کو سیفٹی فیچر وائز دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے بیس موڈل میں اور ہمیں کیا چاہیے گاڑی کی ویڈیو لا جواب بھائی سب کیسی لے گی آپ کو ہمیں جرور بتانا کمنٹ سیکشن میں جا کے اگر ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو بھائی سب میں بھی بھی کہہ رہو فرسٹ بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور اگر آپ اس گاڑی کو لینے کا پلان کر رہے ہیں آپ کو کوئی دوست پلان کر رہا ہے تو ان تک ہماری ویڈیو جرور بھیجنا تاکہ ان کو تھوڑی سی نولیج ملے کہ انہیں گاڑی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے کیا پلس پوائنٹ ہے کیا منس پوائنٹ ہے گاڑی کے بارے میں میں نے آپ کو all over ریویو دیئے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے one by one کر کے بتا یہ ایک شورم پرائز بتایا ہے اون روڈ پرائز بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گا لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا سٹے کنیکٹی ٹو مچ چینل ٹیک ہے بھائی سب تھوڑا سا آگے بڑھانا آپ کے سپورٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اور ہم میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں